وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کی طبیعت تشویشناک اسپطال کیوں منتقل کیا گیا میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا ان سب باتوں کو مزید ویڈیو کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نوشین اسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید شیخ رشید احمد کی سانس نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو اسپطال میں منتقل کیا گیا وبائی امراض میں مبتلا شیخ رشید احمد کے بھی ٹیسٹ کروائے گئے ہیں جو کہ پوزیٹیو آئے ہیں ویڈیو کی مزید تفصیلات سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید معلومات آپ کو اس ویڈیو سے حاصل ہو سکے پاکستان میں یہ وبا تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جاری ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وبا میں مبتلا ہوتے چلے جارہے ہیں پاکستان کے مشہور معروف سیلیبرٹیز بھی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں پاکستان کے وزراء بھی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں شیخ رشید کی بھی تبیت کچھ اسی طرح سے ناساس ہوئی تھی جو کہ سٹیج ٹو پہ پہنچنے کے بعد ان کو ہسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے اور اگر تبیت باحال نہیں ہوئی تو ان کو وینٹ پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے سیاست سے تعلق رکھنے والے شیخ رشید احمد جس بھی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں مگر ہم سب کو چاہیے کہ ان کے لئے دعا گو ہو تاکہ وہ جلد اس جلد صحت یاب ہو کے اپنے گھر آئیں اس وبا سے متاثر ہونے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملاتہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے دعا ہے کہ شیخ رشید بھی اسی طرح سے صحت یاب ہو کے اپنے گھر کو آئیں ویڈیو کو مکمل سننے کا شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں کمن بار میں اپنے کمن کا اظہار خیال بھی کریں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں خوش رہیں خوشیاں باتیں میرا یار پندی دا دلدار پندی دا بڑی دھوم پندی دی بڑی دھوم پندی دی سوڑا شعار پندی جاؤ میرا یار